ناظرین کیا محتمہ فاطمہ جنہ کو قتل کیا گیا تھا یا پھر ان کی موت قدرتی تھی اور پھر ناظرین محتمہ فاطمہ جنہ کے جنازے کے شرکاں پر آسوں گیس کی شیلنگ اور پھر ان پر پتھراؤ کیوں کیا گیا تھا لاتھی چارج کیوں کیا گیا تھا اس موقع پر ہنگامیں کیوں پور پڑے تھے اور کئی املاک کو بھی نظراتش کر دیا گیا تھا اور پھر صدر ایوب خان نے ان تمام واقعات کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی تھی ناظرین یہ تمام سوالات اور پھر اس وقت جو غسال خواتین تھی جنہوں نے مہترمہ مادر ملت مہترمہ فاطمہ جنہ کو غسل دیا تھا انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا جو اخبارات میں بھی چھپا تھا جس میں انہوں نے ان کے جنی کے جسم پر زخموں کے نشانات کا ذکر کیا تھا جس کو اخبارات نے میڈیا نے بہت زیادہ اس وقت کورج دی تھی اور پھر ناظرین یہ تمام سٹوری آج کے اس بھی لاغ میں میں ہوں دروف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نام ناظرین یہ نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کی بات ہے بلکہ اس سے ایک دن پہلے مہترمہ فاطمہ جنہ ایک شادی میں گئی ریاست خیدربان پرکن کے سابق وزیراعظم میر لائک علی کی بیٹی کی شادی میں وہ گئی اور وہ انتہائی ہشاش بشاش تھی سیحت مند تھی ان کو کوئی ایسا لگتا تھا کہ کوئی آرزہ کوئی بیماری کچھ بھی نہیں ہے وہ بظہر ایسی لگ رہی تھی قید عظم کے سابق سیکٹری مطلوب بن حسن سید نے اس وقت انہیں ملے اور مہترمہ نے انہیں کہا کہ میرا دل ڈوب رہا ہے اس کے بعد وہ چلی گئی یہ ناظرین آٹھ جولائی کا دن تھا شام تھی اور رات کو جب وہ اپنی جنے کے قصر ساتمہ میں مہٹا پیلس میں جو ان کے ریہیج تھی وہاں پہ گئیں یہ کلیفٹن کراچی کے ساتھ کا ایریا تھا تو وہاں پر ان کا معمول تھا کہ وہ جب رات کو جلدی سوتی تھی اپنے جنے کے جب وہ اس پہ گئیں تو اس کے تمام دروازے ان کا معمول تھا کہ وہ لاکھ کروا کر اس کی چابی پھر اپنے پاس منگوالیا کرتی تھی ناظرین اور پھر دوسرے دن وہ وہی چابی یعنی نیچے ملازمین کی طرف پھینکتی تھی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آتے تھے یہ ایک معمول تھا تو لیکن اگلے دن وہ جب ان کے ملازمین آئے تو ان کی طرف سے کوئی چابی نہیں پھینکی گئی یا رکھی گئی تو وہ ویٹ کرتے رہے اسی دوران جبکہ صبح کے دس بچ گئے کبھی وہ اتنی لیٹ نہیں ہوئی تھی جس پر ملازمین نے بے گم غلام حسین ہدایت اللہ کو جو ان کے ہمسائے میں رہتی تھی ان کو بلایا وہ آئیں انہوں نے آکے دروازہ جنہی کہ بہت پور کوشش کی نہ کھلا تو انہوں نے پھر کمیشنر کراچی کو بھی بلایا اور ان سب کی موجودگی میں جنہی کہ دروازے کا لاکھ توڑا گیا جب وہ اندر گئے تو اس موقع پر ان کی ڈیڈ بارڈی ان کے دروازے نے پڑی ہوئی تھی ان کے بیٹ پر پڑی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے بے گم غلام حسین ہدایت اللہ نے ڈاکٹر کرنل جافر اور کرنل شاہ کو بھی بلا لیا تھا تو ناظرین اس کے بعد یعنی بے گم غلام حسین شہد نے ہدایت اللہ نے یعنی اس وقت وہ خموش رہی اس کے بعد ناظرین انہوں کو پورے پاکستان میں یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی حکومت نے بلکہ ایوب خان دور تھا ایوب خان نے اس وقت ایک روزہ ایک روزہ سوک کا بھی اعلان کیا اس کے بعد انہوں نے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو میوہ شاہ کراچی کے میوہ شاہ کبرستان میں سپردے خات کیا جائے گا لیکن ان کے برساں نے ان کی تدفین کا مطالبہ کیا کہ قید عظم کے پہلو میں ان کو سپردے خات کیا جائے اتجاج ہوا جس پر کمیشنر کراچی نے کہا ٹھیک ہے رات گئے کہ بھی یہ ہے کہ ان کو قید عظم کے پہلو میں ہی سپردے خات کیا جائے گا ناظرین اور پھر ان کی تدفین کے لئے خاص طور پر ان کو جب وہ کیا گیا تو حاجی کلو جو قید عظم کے وقت بھی وہی غسال تھے ان کو بلائیا گیا حاجی کلو کو اور ساتھ ہی وہی خواتین فاطمہ سید فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچوں ان کے نام تھے یہ غسال خواتین تھی انہوں نے ہی غسل دیا تو اس کے موقع پر ناظرین بہت زیادہ انکشافات ہوئے انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ چہرے کے ساتھ گردن پر بھی زخم ہے جسم پر بھی پیٹ پر بھی بعض اور جبوں پر بھی زخم ہے اور انہوں نے اس وقت اس کی یعنی کہ آواز بھی اٹھانا چاہیے جو خموش کر دی گئی ناظرین اس کے بعد بلکہ جنازے پہ اگر آئیں تو جنازے میں دو سوہوں کے گورنر اس کے بعد یعنی کئی وزراء کمیشنر کراچی اور ایوب خان خود نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے اپنے ملٹری سیکٹری کو جو میجر جنرل رفی تھے ان کو بھیجا تھا وہ جنازے میں شریک ہوئے ہاں اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ مختلف ذرائع جو کہتے ہیں کوئی کہتا ہے تین سے چار لاکھ لوگ تھے کوئی کہتا تھے کسی نے کہا کہ پانچ لاکھ کے قریب لوگ تھے ناظرین دو جنازے ہوئے تھے ایک محترمہ فاطمہ جنہاں قصر فاطمہ جو پیلس تھا مہٹا پیلس وہاں پر یعنی کہ شیعہ مکتبہ ہے فکر کے مطابق ان کی جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ ادا کی گئی اس کے بعد دوسری جنازہ پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی جو مفتی رفی نے پڑھائی تو اس موقع پر لاکھوں افراد ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے بلکہ یہ اس پہ بھی آگئے مزار قید پر بھی آگئے لیکن پولیس ان کو یعنی کہ ڈیڈ باڈی کے نزدیک نہیں آنے دے رہی تھی یہیں پر بلکہ دھکم پیل ہوئی پھر لوگ جب قریب پہنچ گئے تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارٹ شروع کر دیا ایون کے ان پر ناظرین یعنی کہ آسو گیس کے شیل پھینکے جس کی وجہ سے بھگ در مچ گئی اور جنازے کے لوگوں نے بھی پولیس پر پتھراؤں پھینک کیا جس کی وجہ سے ایک کشیدگی شروع ہو گئی اس پر وہاں پر ایک پیٹرول پمپ ڈبل ڈے کر بس کو بھی جلا دیا گیا اور بعض تو کئی افراد زخمی بھی ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ یعنی اس موقع پر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تو ناظرین یعنی کہ یہ تو ان کی تدفین کا وہ ہے ایک بہت بڑا جنازہ تو اب آتے ہیں کہ کیا ان کو قتل کیا گیا تھا شاکر حسین شاکر معروف موارک ہیں معروف مصنف ہیں وہ اپنی کتاب محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ میں لکھتے ہیں کہ نور سبا بیگم نے ہدایت اللہ یعنی بیگم ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ جب وہ اندر پہنچے تو کھلا تھا حالانکہ وہ محترمہ بند کر کے سوتی تھی اور ساتھ گیلری کا دروازہ بھی کھلا تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح محترمہ فاطمہ جناہ ترچھی اس پہ پلنگ پر بیٹ پر یعنی کہ پڑی ہوئی تھی اور گلے کے ساتھ کچھ نشانات بھی تھے اسی طرح تینوں غسال خواتین نے کہا کہ جگہ جگہ چوٹوں کے نشانات تھے اور اسی طرح غسالوں نے یعنی ان کے بارے تینوں خواتین نے الگ الگ اپنے بیانات میں کہا یعنی اور پھر خاص طور پہ ایک کتاب سہرہ حاشمی نے بھی لکھی جس میں انہوں نے یعنی کہ ایک تاثر دو شخصیات میں لکھا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا یعنی ان پر تشدد کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو اسی طرح ناظرین اگر اس کی تفصیل کو دیکھا جائے تو جنگ اخبار نے محترمہ فاطمہ جناہ کو غسل دینے والی خواتین کے حوالے سے ایک بیان انہوں نے شائع کیا جس نے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ فاطمہ جناہ کو قتل کیا گیا تھا اور یہ خواتین تھی جنہوں نے اپنا بیان دیا تھا سجدہ فاطمہ اور فاطمہ بائی بچوں کہ انہوں نے کہا گردن پر نیلا نشان تھا جسم پر رخموں کے نشانات تھے دو سراخ تھے اور ایک سراخ سے ایک اس سے خون رس رہا تھا اسی طرح دوسری خطون کا کہنا تھا کہ ان کے کپڑے بھی خون علود تھے وہ اس نے سنبھال کر رکھ دیئے تھے کہ عیوب خان کے دور کے بعد کیونکہ اب تحقیقات نہیں ہونی اس کے بعد جو تحقیقات ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں گی اسی طرح انیس سو بہتر میں ایک ترخواست دی گئی تھی غلام سرور نامی ایک شخص کی جانب سے عدالت میں ممتاز بے اس وقت جج تھے ان کی عدالت میں ابتدائی سماعت ہوئی کہ قتل کی تحقیقات کی جائیں سترہ جنوری انیس سو بہتر کو دوسری سماعت اس کیس کی ہونی تھی اور وہ آج تک نہیں ہو سکی وہ جج وہ عدالت خموش ہو گئی اور پھر اسی وقت اخبارات میں ادارے لکھے تحقیقات کا مطالبہ ہوتا رہا لیکن وہاں پر بھی خموشی چھا گئی یعنی سوالات اٹھتے رہے کہ مہتمہ فاطمہ جناح کا دیدار کیوں نہیں آخری دیدار کیوں نہیں کرنے دیا گیا جنازے پر لاتی چارچ اور لڑائی کیوں ہوئی تھی سہراش میں کی کتاب کا مذکر کر چکھو دو شخصیات کا جو ایک تاثر دو شخصیات اس نے کہا گلے پر نشانات تھے اور چودہ آگست تک وہ مہتمہ فاطمہ جناح کے قتل کے حوالے سے اہم انکشافات کریں گے لیکن بعد میں وہ خاموش بھی رہی لیکن شریف الدین پیرزادہ نے ایک انٹرویو دان کو جو دیا تھا اس میں کیا تھا کہ قید عظم کے بھانجے جو معروف قانون دان تھے اکبر پیر بھائی نے ایوب خان کو ایک ترخواست دی تھی کہ مادرہ ملت کو قتل کیا گیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ایوب خان نے ان کی ترخواست رد کر دی تھی اسی طرح ناظرین سندھ کے ایک تاجر حاجی گل محمد نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دیر کی کہ مادرہ ملت کی تحقیقات کی جائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ناظرین اسی طرح اس پر بھی آج تک خموشی ہے ممتاز قرون دان کونسل مسلم لیگ کے رہنماء حسن شیخ نے فاطمہ جناہ کے صدارت انتخابات میں الیکشن ایجان تھے وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا قتل ہوا ہے وہ جلسوں میں تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہے روز منامہ جسارت نے بھی ایک داریہ لکھا تھا کہ مہترمہ مادر ملت کا قتل نوائے وقت میں بھی اسی حوالے سے وہ ہوا اسی طرح حاجی قلو جو غسار ٹیم کے سربراہ تھے وہ بھی کہتے تھے کے جگہ جگہ زخم تھے کسی طرح جس طرح سید فاطمہ کا کہنا تھا فاطمہ جناح کی بھانجی بیگم رضا چانیوں کے مزیودگی میں جب مجد کا جائزہ لیا تو گردن پر چار پانچ انچ لمبا زخم کا نشان تھا دائیہ رکسار سوجا ہوا تھا گھٹنے پر زخم ان کو کھولنا چاہ تو سختی سے میں نے اس وقت کچھ بولنا چاہ تو مجھے سختی سے منع کر دیا تھا اور خون الود کپڑے سبال کر رکھے کے تحقیقات ہوں گے تو پیش کروں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اسی طرح دوسری خاتون کا بیان نوی وقت میں سولہ اگست انیس سو اکتر کو یوں شائع ہوا تھا مادرہ ملت کے پیٹ میں سراخ تھا جس سے مطاف پانی بہر آ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ان کو تشدد کیا گیا ہے یا زدو کو کر کے مارا گیا ہے جولائی انیس سو چیاسی کو کراچی کے ہفت روزہ اخبار خواتین کے مطابق خواتین کے مطابق کے محترمہ کو قتل کیا گیا تھا اور اسی طرح لائک علی خان کے جو بیٹے ہیں میر لائک علی جو وزیراعظم تھے ریاست دکن کے حیدر آباد کے اس میں بھی وہ حشاش وشاد تھیں اور اسی طرح ناظرین اور بھی بہت سارے ہسٹری فلر پر انڈیپینڈنڈ اردو شاکر حسین شاکر یہ سارے لوگ انکشافات کر چکے ہیں کہ محترمہ کو قتل کیا گیا تھا جس کے بقیدہ ثبوت موجود ہیں اور اسی طرح ان تمام اس کے باوجود لیکن ناظرین کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں خاص طور پر ان کے جو اس وقت کے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنی تب بھی موت مری ہیں ان کو قتل نہیں کیا گیا یہ اس وقت کے ڈاکٹر وں کا بیان تھا کہ ان کی موت قدرتی ہے اور اسی طرح کے ایچ خرشید انہوں نے بھی کہا تھا جو ازاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے تھے سابق پریزیڈنٹ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کی موت قدرتی ہے ناظرین بہت سارے شکوک و شبہات آج تک قیم ہیں ان کی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی اور یعنی کہ اسی طرح یہ ساری چیزیں تاریخ میں دفن ہوتی جا رہی ہیں ان کی کوئی آج تک یعنی کہ اب بھی کوئی تفتیش کوئی تحقیق نہیں کی گئی ناظرین مہترمہ فاطمہ جناب مادر ملت خاتون پاکستان کی آج تک موت پر سوال یا نشان ہے جی ہاں میں ہوں عبدال روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نام چلیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینک اللہ حافظ